اسلام علیکم فرینٹس کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھیں عباد رکھیں اور اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے چلتے ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ووڈ پالش کا نا تو یہ تھوڑا سا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہم عورتوں کے لیے کہ گھر کی ڈسٹنگ وغیرہ کا جو ہے وہ کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اور یہ جو جوڑا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ آپ کو سوئنگ میں بلکل ایسے سراخ ٹائپ ہیں ایسے ہال ہیں جن پہ آپ ڈسٹنگ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے اندر جو ہے ڈسٹ جم چکی ہوتی ہے اور ہم لوگ انگلی سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اسے ہاتھ سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے اور اس کو کیسے ایڈسٹنگ کرنی ہے اس کی پھر ان میں جو ہمیں یہ گول دائرے نظر آ رہے ہیں اس میں مٹھی جم جاتی ہے اس سے نہیں نکل پاتی کپڑے سے اس کو کیسے ساف کرنا ہے تو یہ سارے مسلم سائل جو ہے یہ ان کا بہت ہی ایزی سا حال ہے یہ پرانا ٹوٹ برش کوئی بھی آپ کے پاس پڑا ہوگا اور سرسوں کا آئل یہ وہ چیزیں ہیں جو بلکل ہم لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گی وہمہ گمان میں نہیں ہوں گی کہ ہم ان کے ساتھ اپنے فنیچر کو ان چیزوں کو ساف کر سکتے ہیں یہ پرانا ٹوٹ برش جو ہے یہ ایزی لی دیکھیں ان کے اندر سراخ کے اندر چلا جاتا ہے چھوٹا سراخ ہو یا کچھ بھی ہو ان کے اندر چلا جائے گا اور جو بھی ڈسٹ وغیرہ لگی ہے اس کو بہت ایزی لی ساف کر دے گا اور سرسوں کا تیل تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ آپ کے فنیچر کو شائن دے دے گا اگر جیسے ایمرجنسی میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں یا کوئی اپنے گھر پر ایونٹ کوئی پارٹی بارٹی رکھ لی ہے تو فنیچر کی بہت سارے ہماری بینڈو بہت زیادہ اس طرح یہ ہوتی ہیں جو ہم لوگ نہیں ساف کر پا رہے ہوتے ہیں ہاتھ نہیں جا رہا ہوتا ہے یا اس طرح گھر میں یہ سوئنگ جو رکھا ہوتا ہے اس کی ڈیسٹنگ مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ ٹوٹ برش کے ساتھ بہت ہی ایزی لی جو ہے یہ ہمارے ہر جگہاں پہ وہ جا رہا ہے اور اس کو ساف کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل سوئنگ کے اندر جو سراغ تھے جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں جا پا رہا تھا پھر جیسے میں نے آپ کوئی گول والا حصہ دکھایا یہ گول والے حصے میں تو ایک چھوٹا سا پھوانا ٹوٹ برش جو بھی اپنے گھر میں آپ کا ایکسٹرا پڑا ہوا ہے اس کو بہت سا زیادہ آپ کام ملا سکتے ہیں اس سے میں آپ کو بہت سارا کچن کی جو ہے کلیننگ وہ سکھاؤں گی وہ بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح ہم لوگ اس برش سے بہت ساری ایسی چیزیں جہاں بلکل لور دور تک دماغ نہیں جاتا ہے اس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس سے بلکل نیٹ اور کلین ہو جائے گا اور جو آئل کی وجہ سے جو مسٹر آئل کی وجہ سے ایک شائن آئے گی اس کا آپ دیکھیں گا اور یہ بلکل لائیو ریزرٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی یہ سارا کیا جا رہا ہے اور پریز خدارہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ کمز کم مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کومنٹ ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ یہ چھوٹے 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 ٹیپس جو ہیں ہم آپ کے لئے دھون کے لاتے ہیں چن کے لاتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز جو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور کومنٹس اپنے دیجئے گا کہ آپ کو اگر نیکسٹ کسی بھی قسم کی ویڈیو کا ہو کہ ہمیں کچھ اور سکھائیں یا بتائیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا یہ چھوٹے چھوٹی ویڈیوز کے لئے بھی ہمیں بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائیو ریزرڈ تھا ہم لوگوں نے ایک منٹ کے لئے بھی ادھر ادھر نہیں گئے اور بلکل آپ دیکھیں کہ سرنگ ہمارا جو ہے وہ شائن کر چکا ہے اور یہ بہت ہی ایک بڑا ایشو ہے ڈسٹنگ کا جو ہے گھر کی بہت زیادہ جو کیابینٹ وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہمارا ہاتھ نہیں صحیح سے جا پا رہا ہوتا اور اس کے اندر دست جمی ہوئی ہوتی ہے تو یہ پرانا جو ہمارا ٹوٹ پرش ہے یہ ہمارے بہت زیادہ کام آسکتا ہے اور مسٹرڈ آئل جو ہے اس کی ایک اپنی شائن اور اس سے اپنے فرنیچر کو چمچماتا کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کرامر ٹیپس ہیں آپ اس کو ضرور ازمائیے گا ضرور دیکھے گا اسپیشلی عید کے دنوں میں جیسے بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں سب لوگ اور اس چیز کی طرف دھیان نہیں جا پا رہا ہوتا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھی ہے چیز کہ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے سرسوں کا تیل جو ہے مسٹرڈ آئل ایزی لی آویلی بل ہوتا ہے اور پرانے ٹوٹ برش بھی گھر میں بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں تو آپ انہیں یوز میں لاکے یہ کام کر سکتی ہیں اور آپ کا گھر بھی چمک جائے گا فوراں سے فنیچر چمک جائے گا اور فنیچر ہر گھر میں ہوتا ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے تو آپ ضرور اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھے گا اور پلیز مجھے فیڈ بیک وغیرہ ضرور دیجئے گا مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو کسی دن کیبنٹ وغیرہ کی صفائی کا کچن کی ساری کلیننگ جو ہے وہ بتاؤں گی اور یہ پرانے جو ٹوٹ برش ہوتے ہیں ان کو ویسٹ مت کیجئے گا کیونکہ میں آپ کو بہت جل کچن کی کلیننگ کا بتاؤں گی اور اس میں یہ پرانا ہمارا جو ہے ٹوٹ برش یہ کام آئے گا اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں اور بلکل نہیں کام ملاتے اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذرا سا آپ دماغ لڑائیں اور یہ بہت زیادہ کام آسکتی ہیں اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اب جو آپ کے ایکسٹر جو پرانے ٹوٹ برش ہوں گی ان کو ویسٹ مت کیجئے گا میں آپ کو کچن کلیننگ کا بتاؤں گی اس میں بھی آپ بلکل حیران رہ جائیں گی کہ یہ چھوٹا سا برش ہمارے کتنے کام آسکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو کسی اور ٹاپک پہ بیوٹی سے ریلیٹیڈ کچن سے ریلیٹیڈ کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو کارنلی آپ مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ ویٹ لاؤس وغیرہ کا بتائیں گے تو آپ سے یہ کہوں گی کہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھے گا اس کو اس کی بلکل نہیں کیجئے گا بہت زیادہ ہم لوگ سو سوچ کے چھوٹے 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 ٹاپک برش جو تھا وہ کتنا استعمال میں آ گیا تو اس طرح یہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں کہ ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جو ہے آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ کی لائف آسان ہو سکے اور آپ اسی جو ہے اپنا کے اپنی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بہتر بنا سکتی ہیں یہ فنیچر کا وہ تھا جو بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت ہی زیادہ ہر گھر میں فنیچر ہوتا ہے ونڈو ہوتی ہیں ہر چیز ہوتی ہے تو اس کی ڈسٹنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ڈسٹنگ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اور بعض زفا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کی پالش ڈونڈ رہے ہوتے ہیں یا سپیشل ہم لوگ بجوا رہے ہوتے ہیں کارپینٹر شاپ پہ کہ پالش ہو جائے تو آپ یہ گھر میں ہی ایزیلی کر سکتے ہیں فور در ٹائمنگ آپ کا فنیچر چمک جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہاں یار میرے پرانے برش نے بھی کام کر دیا اور مسٹرڈ آئل بھی کوئی بہت مہنگا نہیں آتا ہے وہ بھی بہت ایزیلی آپ کو مارکٹ سے آویلیبل ہوتا ہے تو یہ جب بھی آپ کے کوئی گیسٹ آرے ایمرجنسی میں کچھ بھی تو آپ فٹا فٹ سے یہ سارا کر سکتی ہیں تو یہ بلکل چھوٹی سی ٹیپ ہے جو کہ بعض دفع ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی چیز سے ہم لوگوں نے کتنا سارا فائدہ اٹھا لیا کہ فوراں سے ہمارا جو جھولا ہے اس کی بلکل چھوٹ چھوٹے سراغ تھے جہاں ہمارا ہاتھ نہیں جا پا رہا تھا جہاں ڈلس جم چکی تھی اب اس کو ہم کیسے ساپ کریں تو اس کو اپنے سمپلی اپنے اس برش سے ساپ کر لیا تو یہ کوئی بہت وہ نہیں تھا کام اور لیکن جب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار اب یہ کیسے ڈسٹنگ ہوگی اس کی تو وہ بہت بڑا کام لگتا ہے لیکن جب ہم نے تھوڑا سا ذہن لڑا کے کام کیا تو وہ بلکل آسان ہو گیا تو ہم اور بھی آپ کے لئے اس طرح کی آسان چیزیں کرتے رہیں گے آپ کرنے لئے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی ٹیک کیئر اللہ حافظ